کو گالی دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ کو گالی دی جاتی ہے بواہر ہمارے ہاں یہ روٹین کا مسئلہ ہے بواہر ہمارے ہاں یہ جملے بڑے خفیف ہیں دور گندہ آگیا وقت گندہ آگیا زمانہ گندہ آگیا یہ ہفتہ بڑا گندہ تھا یہ دن بڑا گندہ تھا فلا دن بڑا منحوص تھا دنوں کو گالیے دینا وقت کو گالیے دینا یہ زبان کے ایسا کلام ہے اس پر اللہ کی پکڑ نا دل ہو جائے تو انسان برباد ہو جاتا اسی طرح ایک اور جملہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کسی کو قادر قضاق کہہ دینا کسی کو شہنشاہ کہہ دینا حاکم الحکام کہہ دینا یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ شہنشاہ ہے یہ ساری چیزوں کا بادشاہ یہ سارے ملکوں کا بادشاہ ہے قادر قضاق وہ ذات جو سب سے بہتر اور سب سے افضل فیصلہ کرے جس کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا جس کے فیصلے پر ترقید نہیں ہو سکتی جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ ذات صرف اللہ کی ہے شہنشاہ اللہ عزو جل ہے حاکموں کا حاکم اللہ عزو جل ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا مالک عزو جل آواز لگائے گا این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض زمین کے بادشاہ جبار حکمران غرور اور تکبر کرنے والے آج کہا ہے لیمان الملک اليوم آج کس کی بادشاہت آج کس کی شہنشاہیت ہے شہنشاہ بھی اللہ ہے حکام کا حاکم بھی اللہ ہے قادی القباط بھی اللہ ہے وہ اللہ جزاعت ہے جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے فیصلے پر تنقید نہیں ہو سکتی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور یہ جملے بھی ہماری زبانوں سے عام نکلتے ہیں مغلیہ شہنشاہ اکبر فلا بادشاہ کو شہنشاہ کہہ دیا فلا کو قادی القباط کہہ دیا کہنے کے لیے یہ زبان کے معمولی جملے ہیں لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی صحیح بخاری و مسلم میں ہے ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام کے اعتبار سے اللہ کے ہاں نام کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سب سے دلیل وہ ہے جو اپنا نام جو اپنا نام ملک الاملاک سارے جہان کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہر چیز کا مالک جو اپنا نام یہ رکھ لے اب لاحل لوگوں کے اندر یہ اپنے نام کی دھوم مچانے کے لیے اپنے نام کا چچا کرنے کے لیے اپنے جبار ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نام رکھ رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر یہ شخص انتہائی زلیل ہے اور انتہائی حقیر ہے کیونکہ بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے حضرتِ سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص شہنشاہ کہلانے لگ جائے شہنشاہِ آزم کے جملے مغلیہ بادشاہوں کی تاریخ کی اندر آپ کو سننے کو لیے مل جائیں گے حضرتِ سفیان بن عینہ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے لگ جائے اللہ کے نزیق ایسا شخص حقیر ہے زلیل ہے اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نزیق ایسا شخص خبیص ہے اور ایسے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو وہ نام رکھے وہ نام اپنے وہ القبات رکھے جو خالص اللہ عز و جل کا حق کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان وہ لوگوں میں حکومتیں باڑھتا ہے لیکن اصل حکومت اصل بادشاہت اصل شہنشاہ تو اللہ ہے باتی پوری کائنات کے بارے میں اللہ کا ایک ہی فرمان ہے انتم فقرائل اللہ تمہارے پاس دنیا کے جتنا مردی مال ہو دنیا کی جتنی مردیاں سائشے ہو حقیقت کے اندر تم اللہ کے فقیر ہو اللہ کے منگتے ہو اللہ کے سوالی ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے واللہ خزائن السماوات والارد اللہ کے پاس سارے زمین کے خزانے آسمانوں کے خزانے ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اللہ کو کسی سے مانگ کر دینا نہیں پڑتا اور دھرتی میں جو بھی ہے وہ اللہ کا منگتا ہے اللہ کا سوالی ہے آگر کوئی ایسا انسان جو پانی کے گندے کترے سے پیدا ہوا جو ماں کے پیٹ اور گندگی کی جگہ سے نکلا وہ انسان اپنے آپ کو وہ القاب دے جو اللہ عز و جل کی خاصیت ہے کہنے کے لیے دھرتی والوں کے لیے تو بڑے چلچے کی بات ہے لیکن مالک کے نزدیک ایسا انسان ایسا انسان خبید ہے زلیل ہے حقیر ہے اور اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اسی طرح لوگ اپنے سرداروں کو سید الناس سید کل یہ سب کے سردار یہ پوری انسانیت کے سردار اپنے پیروں فقیروں مولدیوں ملاؤں حکام اور بڑوں کے لیے یہ جملے استعمال کرتے ہیں یہ کلیمہ کہنا بھی حرام ہے کیونکہ سید الناس محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا آنا سید بلد آدم آدم کی پوری اولاد کی سرداری اللہ نے محمد کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولا فخر نبی فرماتے ہیں میں اس پہ غرور اور فخر نہیں کرتا آدم ومن سواؤ تحت لبائی آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے سید الناس محمد الرسول اللہ سید کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ہاں ایک اور جملہ خاص طور پر پاکستانیوں میں مشہور ہے قائد اعظم محمد علی جنہ سوپر لیٹیو لگری ہے سب سے بڑا قائد قائد اعظم سب سے بڑا قائد مسلمانوں کا سب سے بڑا قائد محمد علی جنہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم محمد الرسول اللہ امام اعظم وہ کہتا ہے میرا امام بڑا وہ کہتا ہے میرا امام بڑا کوئی ابو حلیفہ کو امام اعظم کہے کوئی کسی اور کو امام اعظم کہے یہ سوپر لیٹیو لگری ہے یہ سب سے بڑی اتھار کی ہے اور اس کے لائق سر محمد الرسول اللہ ہے باقی سب چھوٹے باقی سب امتی باقی سب پیشے چلنے والے امام اعظم محمد رسول اللہ قائد اعظم محمد رسول اللہ سیدناس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیڈروں کو اپنے مولویوں کو اپنے چودریوں کو اپنے وڑیروں کو وہ مقام دے جو مقام محمد علیہ السلام کا ہے وہ اپنی سبان کے جملوں پر اللہ کے عذاب کی امید رکھے وگر نہ توبہ کر کے یہ مقام محمد رسول اللہ کو دے کوئی امام ہو سکتا ہے کوئی قائد ہو سکتا ہے کوئی رہبر ہو سکتا ہے کوئی رہنما ہو سکتا ہے لیکن رہبروں کے رہبر امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء سر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر غور کیجئے کہیں ہم کسی کو وہ مقام تو عطا نہیں کر رہے کسی کے لیے وہ کریمات تو عطا نہیں کر رہے کسی کو وہ اثارتی ہم نہیں دے رہے کہ جناب یہ قادی القضاق ہے جو یہ فیصلہ کر دے وہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ سپریم پاور ہے یہ سپریم کورٹ ہے اس عدالت کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے حکم سے پھر محمد الرسول اللہ کی ذات کسی مومن کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں اذا کب اللہ ہوا رسول جب اللہ فیصلہ کر دے اس کا رسول فیصلہ کر دے پھر اس میں اپنی مرضی اپنا اختیار اپنی بات کہے سپریم پاور اللہ کی ہے آپ نے افضل یہ جملے سنے ہوں گے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے کئی سیاسی پارٹییں سیاسی تنظیمیں اپنی زبان سے یہ کلیمات ادا کرتی ہیں عوام طاقت کا سرچشمہ ہے یہ طاقت کا منبع ہے ساری طاقت عوام کے پاس ہے عوام جس کو چاہے اوپر لائے جس کو چاہے نیچے گرائے یہ جملے غلط ہیں طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے سوپر پاور اللہ کی ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے سب سے بڑا فیصلہ اللہ کا ہے اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں کے غور کیجئے کہیں یہ جملے شرک کی وادی میں تو نہیں گرا رہے کفر کی وادی میں تو نہیں لے جا رہے ان جملوں سے محمد کریم کی توہیم تو نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ کے نام وہ پیارے نام ہیں وہ پیارے اسماں ہیں جن کا احترام کرنا ہر اہل ایمان پر واجب ہے اور اس کے احترام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو نام خاص اللہ کے لیے ہے جو خاص اللہ کا خاصہ ہے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے وہ کسی اور کے لیے اختیار نہ کیا جائے اور اگر کوئی غلطی سے کسی اور کے لیے استعمال کر لے اسے علم نہ ہو علم ہوتے ہی وہ توبہ طائب ہو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے ابو شریح فرماتے ہیں ابو دعوت کے اندر یہ روایت ہے کہ میری قوم مجھے ابو الحکم کے نام سے پکارا کرتی تھی ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا حکم تو اللہ کی ذات ہے حکم اللہ عز و جل کی ذات ہے اسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو نے اپنی یہ کنیت کیوں رکھی تو نے اپنا یہ نام کیوں رکھا ابو شریح فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میں جر جھگڑا ہوتا اختلاف ہوتا میری قوم میرے پاس اس اختلاف کو لے کر آتی میں ان کے اختلاف پر فیصلہ کر دیتا جس میں وہ راضی ہو جاتے اور پھر راضی ہو کر انہوں نے مجھے ابو الحکم کی کنیت مجھے دی اور اس نام سے مجھے پکارنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں ابو شریح فرماتے ہیں میں نے کہا میرے تین بیٹے ہیں شریح مسلم عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں بڑا کون ہے میں نے فرمایا شریح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہاری کنیت ابو شرع وہ نام جو خاص اللہ کے لیے ہو یا جس نام سے اللہ کی صفت کا مطلب اور معانی نکلتا ہو وہ نام غیر اللہ کو نہیں دیا جا سکتا چونکہ ابو شرع قریب ہی زمانے میں مسلمان ہوئے تھے اور اسلام لانے کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے قافلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعالت میں تشریف لائے آپ نے ان کی قوم کی زبان سے یہ کنیت سنی اور اس کو فوراً بدل دی امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کا معنی یہ ہے وہ حاکم جس کا فیصلہ حتمی ہو وہ حاکم جس کے فیصلے کا انکار نہ ہو سکے وہ حاکم جس کے فیصلے پر تنقید نہ کی جا سکے اور یہ منصد صرف ایک اللہ عز و جل کا ہے مالک عز و جل بیان فرماتا ہے حکم فیصلہ آڈر صرف ایک اللہ کا ہے اس حدیث کو سامنے رکھئے اور اللہ کے صفاتی نام ہماری انڈیا پاکستان کی جلیوں میں کس طرح مردوں کو دیے جاتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھئے اور محمد کریم کی اس حدیث کو سامنے رکھے ٹکرائیے کہ اللہ عز و جل وہاب نہیں ہے وہاب کا معنی عطا کرنے والا وہاب کا اردو میں کیا کہیں گے ہم داتا دینے والا پوری کائنات منگتی ہے اور دینے والا کون ہے پوری کائنات سوالی ہے ان کے سوالوں کو پورا کرنے والا کون ہے پوری کائنات کی جھولیے خالی ہیں ان خالی جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے ساری کائنات محتاج ہے ان کو غنی کرنے والا کون ہے ساری کائنات مشکل میں ڈوبی ہوئی ہے ان کا مشکل گشکا کون ہے اب اللہ محاب ہے اللہ داتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور وہ خود بیان فرماتا ہے یا معشر الجن والانس اے انسانوں اور جنوں لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم تمہارے انسان اور جن اول و آخر ایک سعید میں ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے مانگیں پکاریں آوات لگائیں جو جو ان کی طلب ہو میں سب کی طلب کو پورا کرتا جاؤں سب کی چولیے بھر دوں سب کو عطا کر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی پھر سمندر میں سے ایک قطرے کو کم کرے گی رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی تو داتا کون ہوا داتا کون ہوا داتا کس کی صفت ہوئی لاہور والوں ہمارا داتا کون ہے علی حجویری داتا ہے لاہور تیرا داتا اہدی شرک دیئے ہاتھ کیوں تیرا داتا تھلے فرشان دے تیرا داتا تھلے فرشان دے میرا داتا اتے ارشان دے جس کو تم نے داتا کہا ہے وہ مٹی میں دب گیا لوگوں نے اس کو دبا دیا اس میں مٹی ڈال دی اس کی قبر پہ چڑھ گئے بھرشان دی